تو تکلیفیں تو ہیں ایسا نہیں ہے اور تھریڈز بھی آ رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ سٹاپ کریں گے ہم مرانو وہ کیا ایڈوائز دیں گے موت کو یاد کریں بتا ہے میں نے ایک چیز مونیٹر کی ایک چھوٹی سی بات آگے پڑھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے نا بڑا عال ہے کچھ بھی نہیں ہونا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ مدددار ہو بس یہ ہے ان میں جذبہ اتنا پیدا کرنا ہے ان کو اس طرف راگب کرنا ہے اللہ سے جڑو اپنے حق کے لئے لڑو قسم خدا کی زیادہ دن دور نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہی نہیں ہوگی ان کے خلاف کام کر رہے ہیں کراچی کے لوگ پاکستان کے لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں ان کے مسائل حل جو نہیں ہو رہے ہیں لوگ کیوں آ رہے ہیں ہمارے پر مہمان ہیں بہت جود ہیں وہ فیضان حسین صاحب ان سے ہم گفتگو کریں گے انہوں نے دو اس الیکشن کے بعد قدم اٹھایا سیاسی پولٹیکل پارٹی یعنی ایک کراچی میں نئی پولٹیکل پارٹی کا لانچ کرنے کا ارادہ کیا جس کے تھے جب انہوں نے ارادہ کیا تو ان کے ساتھ جو ہے نوجوان طبقہ جو ہے وہ کثیر تعداد میں جو ہے وہ جڑا اور جب کثیر تعداد میں نوجوان طبقہ جڑا ان کے ساتھ کیونکہ یہ خود بھی ایک نوجوان ہے انرجیٹک ہیں اور آپ کیمرے پر جب دیکھیں گے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ ایک نوجوان قیادت آ رہی ہے تو جب نوجوان طبقہ جڑا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اس پارٹی یا اس تحریک کا نام سوچا کہ تحریک کا نام یا پارٹی کا نام کیا رکھا جائے لازمی سی بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو ہے نام رکھا جاتا ہے تو انہوں نے سوچا تو مختلف نام ان کے یقیناً جو ہے وہ جو منشور انہوں نے ترتیب دیا اس کے مطابق مختلف نام ہوں گے تو انہوں نے جو فائنل نام یا کراچی نوجوان تحریک مگر اس کو جو ہے کچھ ایسے انٹرنل مسائل تھے تحریک کے نام سے وہ پارٹی کر دیا گیا اب ریجسٹریشن کے مرحل میں جو ہے یہ جا چکی ہے اور اس وقت جو ہے وہ ریجسٹریشن ہو چکی ہے تقریباً اس کی تو کراچی نوجوان پارٹی کے نام سے تو ہمارے ساتھ چیرمن ہے فیضان حسین صاحب وہ ہم سے گفتگو کریں گے جو ہے آپ شہر سے اور ملک سے بھار بھی جا رہے ہیں تو میرا سوال یہ تھوڑا سا کہ کیا کوئی سیاسی پارٹی سے ملاقات کا سلسلہ ہے جو لانچ ہونے والی ہے کراچی میں ایسا تو نہیں ہے کچھ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ کہ دھورہ جو ہے کس شکل میں میں نے آپ کو شاید ابھی پہلے بھی بتایا ہے کہ میں چھ مہینے ہا تو چھ مہینے وہ اس طریقے سے رہتا تھے جیسے ایک مہینے ہا رہا پھر پندرہ دن کے لئے چلا گیا پھر بیس دن کے لئے چلا گیا پھر پندہالیس دن بعد فورٹی فائیو ڈیز بعد پھر چلا گیا تو میرا وہاں پہ جو ہے وہ عمرے کے لئے میں جاتا ہوں زیادہ کوئی بزنس وغیرہ کچھ نہیں ہے تو یہ جاتا رہتا روٹین کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کسی سے کوئی ملاقات ہے وہاں پہ متوقع ہو سکتی ہے کہ جی کیونکہ آپ سیاسی سرکل میں ستائیس دن یا ایک ماہ ہو چکا ہے تو آپ کو لوگ اپروچ کریں گے یقینا یا کرنے والے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے شاید آپ کو اپروچ کی جائے اور آپ کی ٹیبل ٹاک یا آپ کی ملاقات ہو اگر ملاقات ہوتی ہے اگر ملاقات کی دعوت آتی ہے تو آپ کا کیا فیصلہ ہوگا آپ کو کیا لگتا آئی نہیں ہوگی یقینا آئی ہوگی ملنی نہیں ہے میں آپ کو اب یہ کونے کی مثال دی کہ یا تو نیچے جائیں گے مرنے کے لیے یا تو پھر اوپر جائیں گے اور کوئی راستہ آپشن ہے نہیں اگر ایسا ہوتا دیکھیں پتہ لوگوں کی بہت ساری امید جڑی ہوئی ہیں جب ہم نے پارٹی کا یہ سٹارٹ کیا تو لوگوں نے پھر بولا بولا ہے ایسا تو نہیں ہوگا آپ واپسی جا کے کہیں پر مناللہ انشاءاللہ گھر بیٹھ جائیں گے اور اول تو ایسی نوبت آئے گی نہیں کیوں وجہ ہم کام کیا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں کھناچی کے لوگ پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے مسائل حل جو نہیں ہو رہے ہیں لوگ کیوں آ رہے ہیں ہمارے پر ہم کیا کہہ رہے ہیں بھئی ہم آپ کے مسائل حل کر رہے ہیں ہم آپ سے یہ تھوڑی بولنے کے ووٹ دو نہ کسی پیسے مانگ رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کر رہے ہیں جتنا ہو رہے ہیں تو اگر کوئی آف دیکھیں ملاقاتیں تو ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی سٹارٹ اپ ہے ملاقاتیں ہوں گی ورکنگ چل لیے الحمدللہ ویسٹ اور ڈسٹرک سینٹرل ویسٹ کے اندر اچھی ورکنگ چل لیے کورنگی لانڈی وغیرہ ادھر اچھی ورکنگ ہے لوگ جڑڑ ہیں تو تکلیفیں تو ہیں ایسا نہیں ہے اور تھریڈز بھی آ رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ سٹاپ کریں گے ہم سفر جاری رہے گا آپ کا انشاءاللہ اللہ کرائے گا سفر دیکھیں میں پھر وہی بولوں گا عزت زلت سب اللہ کے ہاتھ میں اگر اس نے اللہ نے ہمیں ہاں پہ سٹاپ کرنا ہوگا پھر ہمیں سٹاپ کر دے گا سورہ العمران کے اندر ون ففٹی نائن آیت نمبر ون ففٹی ون سکسٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کیلئر الفاظ میں میسیج کر رہا ہے کہ جب وقت کے ہاتھ میں ساری چیزیں کس کو کہاں پہ لے جا کے سٹاپ کرنا ہے کس کو کیسے زلیل کرنا کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی ہے نا گفلت لاپرواہی اور اپنی کوئی ایسی غلیز چیز ہوتی ہے جس کے وجہ سے مار خاتا ہے آپ ان کی طرف جاؤ نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن چیزوں کو حلال اور حرام ساری چیزوں کی ترتیب دے دینا جو حرام ہے چھوڑ دو دور ہو جاؤں تیتر بٹیر نہ کریں کچھ نہیں ہوتا سر کیا ایڈوائز دیں گے آخری سوال میرا حکمرانوں کو کیا ایڈوائز دیں گے موت کو یاد کریں اور اللہ کو یاد کریں احقام شریعت اللہ کا قرآن جو دین کہتا ہے اس پہ چلیں نہ فیضان کے پیچھے چلیں نہ کسی حکمران کے پیچھے چلیں جو اللہ کہہ رہا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو سیدھا کر لیں واللہ زیادہ ٹائم دور نہیں ہے ایک مہینہ عمل کر کے دیکھ لیں اللہ سے جڑ جائیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے صبر اور نماز سے اب صرف صبر کرنے سے نہیں بنے گا اللہ کی طرح رجوع کریں ہاتھ اٹھائیں اس سے دعا کریں پتہ ہے میں ایک چیز مونیٹر کی ایک چھوٹی سی بات آگے پڑھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے بڑا آلہ ہے سٹرونگ ہے جب ہم جیسی ہاتھ اٹھاتے تو آپ نے دیکھا ہے مونیٹرنگ سسٹم ایسے ہیوں مونیٹر ہوتا ہے کیمرہ پھر اس کے بعد زوم ہوتا ہے زوم کرنے کے بعد پھر سنا جاتے کہ کیا ہوا اسے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی جب ہم کوئی ہاتھ اٹھاتے نا بولتے ہیں یار راہیمین اللہ تعالیٰ ایسے سی سی ٹی وی کی طرف کر کے آواز سنتے بولتے ہیں بولو جینین بات بتا رہا ہوں میں میں نے چیزیں بدلتی بھی دیکھی ہوں تقوی کی بات کر رہا ہوں میں میں اکیلا کیوں گمتا ہوں تھریڈز ہیں بہت ساری کیوں گمتا ہوں اللہ چاہے گا اندھا کر دے گا سب کو اور نہیں چاہے گا تو یہاں سے بھار بھی نہیں نکل پہنگا توقع اللہ کرے ہمت کرے کچھ بھی نہیں ہونا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ مدددار ہو بس یہ ہے ان میں جذبہ اتنا پیدا کرنا ہے ان کو اس طرف راگب کرنا ہے اللہ سے جڑو اپنے حق کے لئے لڑو قسم خدا کی زیادہ دن دور نہیں ہے بہت شکریہ سار آپ نے گفتگو کی اور بڑی لنبی گفتگو ہوئی آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کی ریایشگہ پر اس وقت موجود ہیں موجود ہیں اور آپ نے ٹائم دیا ہم دعا گو یہی ہے کہ جس عظم کے ساتھ آپ آئیں کراچی کے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پاکستان کے فیوچر کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میڈیا سپورٹ آپ کی ہماری ہماری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی کیونکہ آپ کراچی کی آواز ہیں پاکستان کی آواز ہیں اور انشاءاللہ تعالی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے حسین دانش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ